نمشکار آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر مانسون چل رہا ہے اور بادل نہیں برس رہے تو ہر گلی نکڑ پر چائے کی تھڑی پر بیٹھا انسان موسم ویگیانک بن جاتا ہے اور بارش کب ہوگی اس کے الگ الگ ترک دیتا ہے اب راجستان میں اس بار مانسون تو کمال دکھا نہیں پایا اس لیے ان سبھی لوگوں نے راجستان کی راجنیتی پر اپنا رکھ بتا دیا ہے اور سب سے بڑا کنورسیشن میں آتا ہے کہ چودہ تاریخ کو کیا ہوگا تو چلیے آپ کو اس پوری فلم سے آج روبرو کروا ہی دیتے ہیں راجستان کی سیاست میں بھلے ہی اشو گہلوت پورو ڈپٹی سی ایم سچن پائلٹ پر بھاری پڑتے دکھائی دیتے ہوں لیکن کانونی لڑائی میں پائلٹ کی جیت نے گہلوت سرکار پر سنکٹ لا دیا ہے ہائی کورٹ کی اور سے ویدھان سبھا سپیکر کے دوارہ لائے گئے نوٹس پر سٹے لگائے جانے کے بعد سے ایک بات تو صاف ہو گئی ہے کہ راجستان میں مچا سیاسی ہڑکمپ ابھی شان تو ہوتا نہیں دیکھ رہا کورٹ کے سٹے کے بعد پائلٹ گوٹ کے ویدھائکوں کو ویدھان سبھا دیاکش سی پی جوشی آیوگیا قرار نہیں کر پائیں گے ایسے میں تیہ ہو گیا ہے کہ راجستان کی لڑائی اب ویدھان سبھا کے فلو ٹیسٹ کے بعد ہی ختم ہوگی پائلٹ اور گہلوت میں جو ویدھائکوں کا سمرتن جھٹانے میں کامیاب رہے گا وہی راجستان کا کنگ ثابت ہوگا کانونی روپ سے بھلے ہی راجستان میں مکہ منتری اشوک گہلوت کو ہر بار ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو لیکن وہ راجنیتک روپ سے ابھی بھی مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں راجستان ویدھان سبھا میں دو سو سدسے ہیں اشوک گہلوت گھٹ کے ٹوٹل نمبر کی اگر بات کی جائے تو وہ سو نمبر ہے ویدھان سبھا سپیکر کو ملا کر جس میں کانگریس میں ایٹی سیون لوگ ہیں اور انیس جو ہیں وہ باغی ہو گئے ہیں نردلیہ جو ہیں وہ دس ہیں اور بی ٹی پی جو ہے وہ دو لوگوں کے ساتھ ہیں سی پی ایم کے ایک لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں اگر سچن پائلٹ گھٹ کی میں بات کروں تو اس کا موجودہ نمبر انیس ہے یعنی کہ انیس لوگ اس میں کانگریس کے ہیں نردلیہ جو ہیں وہ تین لوگ ہیں تین لوگوں کی نردلے کی سنخیہ ان کے پاس ہے اور اگر بات کی جائے بی جے پی کی تو ان کے پاس کل جو لوگ ہیں وہ پچھتر ہیں جس میں سے کیول بی جے پی کے ہیں سیونٹی ٹو اور آر ایل پی کے تین لوگ ہیں اس کے علاوہ سی پی ایم کا جو ایک الگ کیڈر ہے اس کا ایک بندہ ہے ابھی نمبر کے حساب سے دیکھیں تو اشو گیلوت سب سے آگے دکھائی دے رہے ہیں سی ایم کے پاس بہومت کے قریب یا پھر بہومت جتنے ودھائکوں کا سمرتن حاصل ہے گہلوت کو پتا ہے کہ انہیں سرکار بچانی ہیں تو فلو ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہوگا ایسے میں وہ اپنے موجودہ ودھائکوں کی ایک جھٹتہ قائم رکھنے کے ساتھ ہی پائلٹ گھڑ کو اپنی اور کھیچنے کی رنڈیتی پر بھی کام کر رہے ہیں ایسے میں یہ تیہ ہے کہ ودھان سوا میں فلو ٹیسٹ کے دوران اگر پانچ سے چھے ودھائک بھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو سمی کرن بگڑ سکتا ہے یہ تھی نمبر گیم کی گھڑت پر اگر بات کی جائے چودہ تاریخ کو کون کون سی ستیتی بن سکتی ہے تو یہ چھے سیچویشنز بن سکتی ہے یہ چھے جو سیچویشنز ہے وہ ودھان سوا میں بن بھی سکتی ہے اور سرکار کو بگاڑ بھی سکتی ہے ستیتی نمبر ایک کیا دل بدل ہو سکتا ہے دل بدل قانون کے تحت سچن پائلٹ کے ساتھ کم سے کم 32 ودھائک ضرور ہونے چاہیے ایسا ہونے پر وہ اتنے ودھائکوں کے ساتھ دل بدل بھی سکتے ہیں اور ایک الگ دل بنا بھی سکتے ہیں ایسی ستیتی میں وہ آرام سے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنا سکتے ہیں اور اشوک گہلوت کی سرکار گر جائے گی حالکہ خود سچن بھی اتنے ودھائکوں کا سمرتن کا دعویٰ نہیں کرتے تو یہ مشکل لگ رہا ہے ستیتی نمبر دو سدن کی سدستہ سے استیفہ دے سچن کے پاس اگر واقعی تیس ودھائکوں کا سمرتن ہے حالکہ یہ مانا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ادھکتم پچیس ودھائک ہو سکتے ہیں ایسے میں اگر سچن پائلٹ اور ان کے سمرتن والے ودھائک کانگریس چھوڑ کر سدن کی سدستہ سے استیفہ دے دیتے ہیں تو کل ملا کے سدن میں سدستیوں کی کل سنکھیا جو بچی ہوگی اسی میں سے بہومت کا آکڑا تیہ ہوگا ستیتی نمبر تین سچن اور سمرتت ودھائکوں کے استیفے کے بعد کیا ہوگا مان لیتے ہیں کہ سچن پائلٹ اپنے ساتھ تیس ودھائکوں کے سدن سے ستیفہ دے دیتے ہیں تو سدن میں تب سدستیوں کی کل سنکھیا ایک سو ستر بچے گی ایسے میں سرکار بچانے کے لیے بہومت چھیانسی سدستیوں کا ہوگا کانگریس کے پاس ستتر ودھائک ہوں گے اور انہیں باہر سے سمرتن دے رہے ودھائکوں کا ساتھ مل جائے گا ستیتی نمبر چار کیا بی جے پی کی سرکار بن سکتی ہے مان لیجئے ایسی ستیتی میں کانگریس کو سمرتن دینے والے بارہ نردلی ودھائکوں سے پالا بدل لیا تو ضرور بی جے پی جو کی ابھی بہتر کی سنکھیا ہے وہ سہیوگی دل آر ایل پی جو کی تین کی سنکھیا ہے اور پہلے سے سمرتن دے رہے ایک نردلی ودھائک کے ساتھ سرکار بنا سکتی ہے حالکہ ایسے ہونے کی گنجائز اس لیے کم ہے کیونکہ بارہ نردلی ودھائکوں کو گہلوت کا خاص مانا جاتا ہے ستیتی نمبر پانچ تیسرا مکھیمنتری بنے میڈیا ریپورٹس کی مانے تو سچن پائلیٹ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ اگر وہ مکھیمنتری نہیں بنتے تو گہلوت بھی اس پت پر نہیں رہیں گے اگر کسی تیسرے وقتی کو مکھیمنتری بنایا جائے تو انہیں یہ منظور ہوگا اگر واسطہ میں ایسا کچھ اندر پک رہا ہے اور کانگریس ہائی کمان کے ساتھ اشو گہلوت اس ستیتی پر رضا مند ہو جاتے ہیں تو ایسا ضرور ہو سکتا ہے اور کانگریس کی سرکار بنی رہے گی ستیتی نمبر چھے روٹیشن پرکریہ لاغو ہو یہ بھی میڈیا ریپورٹس ہے کہ کانگریس اس سمیقرن پر اشو گہلوت اور سچن پائلیٹ کو رازی کرے کہ چھے مہینے سچن پائلیٹ مکھیپنتری رہے اور اگلے چھے مہینے گہلوت حالکہ ایسا ہو پانا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن اگر واسطہ میں ایسی کوئی کھچڑی کانگریس میں پک رہی ہے تو اس پر سچن اور گہلوت دونوں رازی ہو جاتے ہیں تو بھی کانگریس کی سرکار یتھاوت چلتی رہے گی یہ راجنیتی ہے صاحب یہاں پر جب جب لگا ہے کہ سب کچھ سمجھ آ چکا ہے اور اب گیم اپنے پالے میں ہے تب ہی ایسا کچھ ہو جاتا ہے جو سب کو احلا کر رکھ دیتا ہے اور اگر اس بات پر یقین نہ ہو تو اتحاس کے پنوں میں اٹل بیہاری واجپائی کی سرکار کا قصہ پڑھ لینا جس میں ایک ووٹ کے چلتے دیش کی سب سے طاقتور نیتاؤں میں شامل اٹل بیہاری واجپائی بھی اپنی سرکار سے ہاتھ دو بیٹے تھے یہ تھی راجستان کی راجنیتی پر ہماری خاص ریپورٹ اسی طرح راجستان کی راجنیتی سے جڑے رہنے کے لیے آج ہی سبسکرائب کریں ہمارا چینل راجستان سموات ٹی وی پر لوگوں کا انٹرویو دیکھ کر اگر آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ کب وہ دن آئے گا جب آپ کا بھی کوئی انٹرویو لے گا یا آپ بھی دیکھیں گے کسی نیوز روم میں تو وہ دن عبدو نہیں یا یوں کہوں کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں دیجٹل چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے کیونکہ راجستان سموات لائے ہیں صرف آپ کے لیے یہ سنہیرا موقع جس میں آپ ہوں گے راجستان سموات پر اور پروفیشنلز لیں گے آپ کا انٹرویو راجستان سموات ہیں پردیش کا سب سے پسند کیا جانے والا دیجٹل نیوز چینل جس پر ہیں ایک لاکھ اسی ہزار سے بھی زیادہ لوگ اور جو لگاتار بڑھ رہے ہیں تو اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں اپنا انٹرویو یا آنا چاہتے ہیں چینل پر تو آج ہی سمپرک کریں سکرین پر دیئے گئے نمبر پر یا میل کریں نیچی دیئے گئے میل ایٹریس پر آپ کا ایک کال لائے سکتا ہے آپ کو پروفیشنلز کے سب سے بڑے دیجٹل چینل پر موسیقی